تو مجھے میرے وہاں ایک دوست ہیں مکرم سیفی صاحب انہوں نے مجھے شہاب بھائی کا نمبر دیا وہ نوجوان جو پیدل آرہا ہے مکہ مکرمہ کے لیے جا رہا ہے کیرلا سے مکہ مکرمہ تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ راستے میں تھے تو ان کے ایک دوست نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا ہے نماز کا وقت ہے کسی ہوتل میں رکے ہوئے ہیں تو میں نے انہیں دعوت دی کہ پنجاب سے گزریں آپ کا ہر قدم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ استقبال ہوگا اس زمین کے اوپر تو شاید آنے والے دنوں میں وہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزریں گے لیکن میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی کئی مولویوں نے دو تین باتیں کہ جی پیدل نہیں جانا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے گی ہے نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا مسجد کی بات تو یہ ہے جو اپنے گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو کوئی خود قدمت نہ انجام دی ہو ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کہ ایک نوجوان کیرلا سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا تو اسی دن سے روزانہ دعاوں کا احتمام ہے کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں لاکھوں کروڑوں ماہوں کا سہارہ اس کے ساتھ ہے اللہ کی رحمتیں اس پر پرس رہی ہیں اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے ایک قدم کے اوپر سات سو حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی تم سے تو فتوہ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتوہ دینے کے لئے تیار بیٹھے ہو کتنے آئیمہ ہیں اٹھاؤ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کو امام ابن تیمیہ کو امام ابو حنیفہ کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کا حج پیدل کیا کتنی جماعتیں ہیں روز پیدل سفر کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر دراصل بات یہ نہیں ہے کئی یہ کہتے ہیں کہ نیت پتا نہیں کیا ہے نیتوں پر اللہ کا دار و مدار ہے رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا اور جن لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں وہ بندہ کل تک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سلکوں کے اوپر کڑے ہوئے صرف مسلمان ہی نہیں اس ملک کے تمام لوگ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے یہ اتنے عاشقانے رسول اس لئے نکلے کیونکہ علامہ نے کہا ہے نا کہ کی محمد سے وفات انہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر شئے اس کی مدد کے لئے تیار ہو جاتی ہے مبارک بات دینے کی بجائے ایک دو لوگوں نے ایک صاحب کی میں مختصر سی بات سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کی میں یہ فتوہ دے رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی میں کہا اگر یہ واقعی بہت اچھا فتوہ دینے والے ہیں اگر ان میں واقعی اسلام کا درد ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کی کون سا عمل اسلام میں نیا ہے کون سا پرانا ہے اگر ان کے واقعی سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے اگر واقعی ان کے اندر جذبات ہیں اگر واقعی یہ کوئی زندہ دل مولوی ہے اگر واقعی اس مفتی کے کلم میں بصیرت ہے اس میں طاقت ہے تو جب کسی کا گھر گرایا جاتا ہے اس وقت اس کا فتوہ کیوں نہیں چلتا جب کسی کو ناجائز قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان کیوں نہیں کھلتی یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے مسلمانوں کو تکلیف بچانے کے لیے ان کا کلم چلتا ہے ہاں اگر ان کا کلم اس وقت چلا ہوتا تو آج اس کلم کے آگے ہم سرخمیں تسلیم کر دیتے لیکن بتا یہ لگا کہ ان کو حسد کی بیماری لگ گئی حسد کی بیماری لگ گئی حسد کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں جو خود کچھ نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا زندگی میں آپ سب لوگ ہر نوجوان اس بات کو یاد رکھے ہر بیٹی ہر بڑا ہر چھوٹا اس بات کو یاد رکھے کیونکہ کئی لوگ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں چاہے تعلیم میں چاہے گھر میں چاہے کاروبار میں کوئی نہ کوئی لوگوں کا عادت ہوتی سارا دن فون کر کے اچھا فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا یاد رکھو دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف تنقید کرتے ہیں اور جو تنقید کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ گئے یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس لئے شاہب بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے مان لیا کہ تم ان سے افضل ہو تنقید کرنے والے نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہر سال ایک دو حاجی پیدل پہنچتے ہیں آپ کو پتہ ہیں لیکن یہ سرکاری مولوی تب نہیں بولے اس سال جب انگلینڈ سے پیدل حج کرنے والا چلتا ہوا ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کے بعد مکہ پہنچا وہاں کے حکمرانوں نے اس کا استقبال کیا تب یہاں کا کوئی مولوی نہیں بولا کیوں کیونکہ وہاں سے چندہ لینے جانا ہے پچھلے سال رشیہ سے کوہ کفکات سے ہمارا ایک بہادر بھائی ساڑھے تیرہ ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لئے پیدل گیا یہ پہلی بار نہیں ایسا ہو رہا ہے ابھی پوری دنیا کے سارے ملکوں میں سے ایک نوجوان اکیلا موٹر سیکل کی سواری کر کے اس حج کے اندر شامل ہوا ہے تو یہ جو اب پیدل جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیدل چلنے سے صرف شہاب بھائی کہا جو کہ نہیں جب وہ شہاب پیدل چلتا ہے تو لاکھوں دلوں کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کو سواب اس کو نہیں ملے گا جب پیدل چلتا ہے کروڑوں دعائیں ساتھ میں چلتی ہیں جب بیت اللہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں بڑھتے تو کسی نے کیا خوب کہا بس یہ شیر ان کی نظر کرنے چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے یہ بندہ ایسے نہیں چلتا کوئی ہو چاہے یہ محمد الرسول اللہ کا عشق ہے یار یہ حضور نبی علیہ السلام کی رحمتیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں کہا نہ کسی نے کیا خوب کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین